بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا اہلا پارٹ سالو کر لیا تھا تو آج ہم اس کا دوسرا پارٹ سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے question number 8 part 2 تو یہ ہے 1 over a minus a square minus x square under root minus 1 over a plus a square minus x square under root یہ ہمارے پاس آگیا اس کو simplify کرنا ہے ایک بار اس کو as it is لکھا 1 over a minus a square minus x square under root minus 1 over a plus a square minus x square under root تو یہ ہمارے پاس دو values ہیں الید الیدہ termز ہیں منس ہے درمیان میں تو اس کا طریقہ کار یہ چونکہ دونوں نیچے اچھا یہ بھی اس میں خیار رکھیں کہ ہم نے گوھر کرنا ہے کہ اس طریقے سے ہمارا فارمولہ بن سکتا ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہم نے اس کو multiply کرنا اب یہ جہاں پہ گوھر کریں گے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پہلے سے دونوں opposite چیزیں ہیں یہ minus ہے یہ plus ہیں لیکن باقی سیم چیزیں ہیں تو ہمارے پاس پہلے سے a minus b a plus b موجود ہیں تو اس لئے جہاں پہ اس کو multiply اس طریقے سے کرنا ضرور ہی نہیں ہے جہاں سے ہم دوسرے طریقے سے اس کو solve کریں گے تو یہ آپ نے اس وے question کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا کس direction میں question جائے گا تجھے چونکہ ہمارے پاس اگر یہ ایک جات سے نہ ہوتے تو پھر ہم نے نیچے سے اس کو under root cancel کرنے کے لئے multiply کرنا تھا آپ چونکہ ہمارے پاس دونوں values ایک جیسی ہیں اور جہاں پہ صرف sign opposite ہیں تو ہمارے پاس فارمولہ لگتا نظر آ رہا ہے تو اس لئے ہم اس کو lcm لیں گے اس کو multiply نہیں کریں گے بلکہ lcm لیں گے جہاں میں ہم نے equal sign اب یہ دیکھیں lcm کا طریقہ کار یہی ہے کہ اگر دونوں نیچے denominator میں چیزیں جو ایک جاتی ہیں جس طرح یہ ہے وہ مختلف ہیں تو ہم دونوں جو ہے دونوں چیزیں ریٹک ہے اس میں جیسے کہ پہلے بھی discuss ہوا کہ lcm کے لئے denominator میں اگر دونوں چیزیں مختلف ہیں تو دونوں ہی شامل ہو جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ minus ہے یہ plus ہے تو یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں تو ہم نے دونوں کو lcm میں شامل کر لیا یہ دونوں چیزیں نیچے آگئیں a minus a square minus x square under root into یہ پورشن آگیا نیچے اور دوسرا یہ a plus a square minus x square under root تو یہ ہم نے دونوں lcm میں شامل کر لیا یہ lcm آگیا جب بھی کچھ چیزیں آپس میں مختلف ہوں اور lcm لینا تو اس کا ساتھا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو ہی lcm میں شامل کر لیں اور جو کامل ہو اس کو ایک بار لے لیں اگر زیادہ چیزیں ہیں تو ان میں سے کوئی کامل ہو تو اس کو ایک بار لے لیں اور جو کامل نہیں ہے اس کو ویسے ہی ساتھ میں شامل کر لیں اب جو کہ دونوں مختلف ہیں تو دونوں کو ہی ہم نے lcm میں شامل کر لیا اب دیکھیں lcm کا جو طریقہ کار ہے اس کا یہ ہی ہے کہ پہلے ہم اس کو denominator ہے اس کے lcm پر divide کریں گے تو جب ہم اس کو divide کیا تو یہ سیم جو ہے وہ cancel ہو جائے گی یہ اور یہ آپس میں cancel ہوگی سیم ہے اور answer بچا یہ a plus a square minus x square under root تو جو بچا ہے اس کو answer بچا اس کو اوپر والے سے multiply کیا ہے one سے تو وہ سیم آگئی وہ اوپر a plus a square minus x square under root یہ ہم نے اس طریقے سے اسی طریقے سے ہے کوئی اس میں مختلف چیز نہیں ہے کہ denominator کو lcm پر divide کرنا ہے جو answer آئے اس کو اوپر والے سے multiply کرنا ہے تو جہاں پہ ہم نے یہ denominator میں یہ پوری term ہے اس کو ہم نے اس پر divide کیا تو یہ دونوں آپس میں divide ہونے سے یہ دونوں cancel ہوگی اور یہ اس کا answer بچے گا اور جو بچا وہ اوپر سے جا کے multiply ہو جائے گا denominator سے تو جو آگئے one سے multiply کیا تو وہ سیم آگئے آگئے next minus آگئے جہاں پہ بھی اسی طریقے سے ہوا کہ یہ جو ہے a plus ہے a square minus x square under root اس کو ہم نے lcm کے اوپر divide کیا تو سیم جو ہوگا وہ cancel ہوگا یہ ہے a plus والا جہاں پہ بھی a plus والا یہ cancel ہو گیا تو یہ بچ گیا اس کو اوپر والے سے multiply کیا one سے تو سیم وہی آگیا bracket کے اندر چونکہ signہ اس لیے bracket ڈالنا جہاں ضروری ہے تو a minus یہ والا جو ہے a minus a square minus x square انڈر root تو اس طریقے سے یہ ہم نے ان کو minus کیا lcm لے کر نیکسٹ آگے equal sign اب جہاں پہ دیکھیں اب اس میں اور تو کوئی نہیں ہے صرف minus a multiply ہونا ہے اس کو as it is کھول دیا a plus a square minus x square under root یہ minus a multiply کر دیا minus a square minus a plus یہ plus ہو گیا a square minus x square under root اور نیچے جو ہمارے پاس فارمولا یہ automatically بن گیا ہمیں multiply کرنے کی ضرورتیں نہیں پڑی یہ a plus b a minus p into a plus b کا فارمولا ہوگا یعنی کہ پہلے کا سکیر a square اور دوسرے کا سکیر minus یہ اس کو یہاں تک یہ b سکیر تو یہ آگیا پہلے کا سکیر minus دوسرے کا سکیر a square minus x square under root اس کا سکیر آگیا ٹھیک ہے یہ پہلے کو ہم suppose کرتے ہیں دوسرا دوسرے کو b suppose کرتے ہیں تو یہ ہو گیا a square minus b سکیر پہلے کا سکیر minus دوسرے کا سکیر اب جہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جا گیا یہ a plus ہے یہ a minus ہے یہ cancel ہو گیا یہ a plus کا یہ a minus کا یہ cancel ہو گیا اور یہ bچ گیا ایک ہمارے پاس a square minus x square اور ایک یہ بچ گیا a square minus x square تو یہ دو ہو گیا 2 آگیا 2 a square minus x square under root اور نیچے جو ہے اس کا آگیا a square minus یہاں پہ under root under root کا scale لیا جب بھی under root کا scale لیں گے تو under root cancel ہو جائے گا radical sign cancel ہو جائے گا تو اندر آجے گا minus a square minus x square تو اب next آجے گا equal sign ڈالیں اوپر تو اسی طریقے سے آ گیا 2 into a square minus x square under root over جہاں سے minus سے multiply کر دیا یہ اسی طریقے سے آ گیا a square یہ minus سے multiply کیا تو یہ minus a square یہ minus minus plus ہو گیا plus a square اب اس کے اندر یہ a square plus ہے positive ہے یہ a square minus ہے یہ دونوں آپس میں cancel ہو گیا تو یہ بچ گیا x square next آجے گا equal sign 2 آ گیا a square minus x square under root over x square تو یہ ہمارا answer ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے یہاں پہ لکھیں answer answer لکھنے کے بعد underline کر دیں تو یہ ہمارا answer آ گیا اس کو ہم نے solve کر لیا simplify کر لیا اس portion یہتنے والے کو تو اس کا یہ answer آ گیا 2 into a square minus x square under root over x square تو یہاں پہ ہماری exercise جو ہے review exercise complete ہو گئی thank you for watching اللہ حافظ question number 8 part 2 تو یہاں پہنے والا 1 over a minus a square minus x square under root minus 1 over a plus a square minus x square under root یہ ہمارے پاس آ گیا اس کو simplify کرنا ہے ایک بار اس کو as it is لکھا 1 over a minus a square minus x square under root minus 1 over a plus a square minus x square under root تو یہ ہمارے پاس دو values ہیں الید الید term minus درمیان میں lcm لیں گے اس کو multiply نہیں کریں گے بلکہ lcm لیں گے equal sign جیسے کہ پہلے بھی discuss ہوا کہ lcm کے لیے denominator میں اگر دونوں چیزیں مختلف ہیں تو دونوں ہی شامل ہو جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ minus ہے یہ plus ہے تو دونوں مختلف چیزیں تو ہم نے دونوں کو lcm میں شامل کر لیا یہ دونوں چیزیں نیچے آگئیں a minus a square minus x square under root into یہ پورشن آگیا نیچے اور دوسرا یہ a plus a square minus x square under root تو یہ ہم نے دونوں lcm میں شامل کر لیا یہ lcm آگیا اب دیکھیں اس کا یہ ہی ہے کہ پہلے ہم اس کو یہ denominator اس کے lcm پر divide کریں گے تو جب ہم اس کو divide کیا تو یہ سیم جو ہے وہ cancel ہو جائے گی یہ اور یہ آپ اس میں cancel ہوگی سیم ہے اور آنسر بچا یہ a plus a square minus x square under root تو جو بچا ہے اس کو آنسر بچا اس کو اوپر والے سے multiply کیا ہے one سے تو وہ سیم آگئی وہ اوپر a plus a square minus x square under root تو یہ ہم نے اس طریقے سے اسی طریقے سے کوئی اس میں مختلف چیز نہیں ہے کہ denominator کو lcm پر divide کرنا ہے جو آنسر آئے اس کو اوپر والے سے multiply کرنا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو like کریں دوستوں کے ساتھ share کریں اور ہمارے چینل کو subscribe کریں اور اچھی بات share کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں شکریہ